موسیقی موسیقی اگلی صبح بس گھنٹے بھار آرام کیا ذرا سا کچھ موں میں ڈالا اور پھر کام میں چھٹ گیا رویوار کی صبح میں کام ختم کر ہی رہا تھا کہ اچھانک مجھے لگا جیسے میری پیچھے کوئی کھڑا نہیں مڑ کر دیکھا تو پایا میری ادھیاپک میری ٹھون کو بڑے دھیان سے دیکھ رہے تھے میری کام کو اچھی طرح جانچنے کے بعد انہوں نے میری پیٹ تھپائی اور بھولی میں جانتا تھا کہ کام پورا کرنے کے لیے بہت کم سمیہ دے کر میں نے تم پر تباہ دھا لیکن میں نے کبھی امید نہیں کی تھی کہ تم اتنا بڑیا کام کر دکھاؤ گے ادھیاپک جی کی بات سن کر مجھے اتنی راحت اور خوشی ملی کہ میں بھول ہی گیا تھا کہ پچھلے تین دنوں میں میں کھانا سونا سب بھلا کر کام میں چھٹا رہا تھا نہ صرف میری سکولرشپ چاری رہی بلکہ مدراز انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کی پریقشہ بھی میں نے بہت اچھے آنکوں سے پاس کی میں ویمان کا ڈیزائن بنانے کا اپنا لکشہ بانی میں سفن رہا تھا اور اب ویمان اڑانے کے اپنے سپنے میں بھی بہت غریب آ گیا تھا میں سوچ کر ہی او لاز سے بھر اڑتا تھا کہ بچپن میں دیکھے سبدری پکشیوں کی طرح میں بھی جلد ہی آکاش میں اڑان پر پانگا پھر جنگ ختم ہو گئی ہے اور ہندوستان کی آزادی بلکل یقینی ہو گئی ہے میں نے اببہ سے رام ایشورم چھوڑنے کی اجازت چاہی میں ڈسٹرک ہیڈکوارٹرز رام ایشورم جا کر پڑھنا چاہتا تھا شمس الدین اور جلال الدین میرے ساتھ رام ایشورم تک گئے مجھے شوانٹس ہائی سکول میں داخل کرانے کے لئے جانے کیوں وہ نیا ماحول مجھے راست نہیں آیا رام ایشورم بڑا مصروف شہر تھا اور قریب پچاس ہزار کی حوالی تھی لیکن رام ایشورم کا سکون اور اتمنان کہیں نہیں تھا گھر بہت یاد آتا تھا اور گھر لوٹنے کا کوئی موقع میں چھوڑتا نہیں تھا شوارٹس ہائی سکول میں داخل ہونے کے بعد ایک پندرہ سالہ لڑکے کے تمام شوق جو ہو سکتے تھے میرے اندر چاہ اٹھے میرے ٹیچر ایہ دورائے سولومن بہترین رہبر تھے گائیڈ اس نوجوان ذہن کے لیے جس کے سامنے زندگی کی بے شمار ممکنات کھلنے والی تھی رامنات پرم کے اس عرصہ دیم میں ان سے میرا رشتہ استاد شاگر بھی یاد ہو گئی ہے کم سے کم ڈیڑھ سو سال کے لیے پندرہ جواہر لال نہروں کی بدولت وہ راکٹری کا خواب ایک بار پھر ہندوستان میں زندہ ہوا پروفیسر سارہ بھائی نے اس خواب کو حقیقت بنانے کی زماری اپنے سر لے لی بہت سے تنگ نظر لوگوں کو اعتراض تھا اس بات پر کہ اس ملک میں جہاں لوگوں کو دو وقت کی روٹی رسیب نہیں ہوتی وہاں ان سپیس اڑانوں کو ان خلائی تحریکوں کو کیوں ترجید ہی آ رہی ہیں لیکن پردھان منطری پندر نہرو اور پروفیسر سارہ بھائی کے نظریے میں کسی قسم کا مبارکہ نہیں تھا ان کے نظریے بلکل صاف تھے کہ اگر دنیا کے ملکوں میں اور دنیا کے مسئلوں میں کوئی حصہ لینا ہے شرکت کرنی ہے اندوستان کو کوئی حیثیت حاصل کرنی ہے تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی اور خود مختاری سیلف ریلائز عشد ضروری ہے اور ان کا مقصد طاقت کا مظاہرہ حقیقت نہیں تھا سہیج پکے سومی تھا ہوئے تھمبا میں دو روکٹ سہیج پکے مگر کامیاب ہوئے ایک رونی دوسرا میں نے کھا اگلا سال لگا ہی تھا جب پروفیسر سارا بھائی نے مجھے تہلی بھلا بھیجا پروفیسر سارا بھائی نے ریٹو تیار کرنے کا ارادہ ظاہر کیا روکٹ اسسٹیٹ ٹیک آف سسٹم ایک ملٹری ایرگراف یہ روکٹ کی مدد سے بڑایا جا سکے ایک بڑی چھوٹی سی جنابی شان تک یہ خبر بھی عام ہوگی کہ ہندوستان ایک خود ساختہ ملٹری ایرگراف دیا کر رہا ہے اور میں اس پروژیکٹ کا مختار ہوں سمیدار ہوں میں کئی طرح کی جذبات سپھر گیا خوش بھی تھا شکت گزار بھی خوش قسمت بھی اور ایک احساس ہوا تک میڑی کا فلفلمنٹ کا اندیسویں صدی کے ایک شاعر کے لیے سطریں بہت یاد آئیں ہر دن کے لیے تیارہ ہو ہر دن کو ایک طرح ہی ملو جب اوکلی ہو برداش کرو جب دستہ ہو تو وار کرو ریٹو پہ کام کرتے ہوئے دو اہم واقعات ہوئے پہلا تو یہ تھا کہ اپنے دیش میں پہلی بار سپیس ریسرچ کا دس سالہ پروگرام تیار ہوا جس کے آوثر تھے پروفیسر ساربائی میرے لیے وہ ایک ایسا رومانی منیفیسٹ ہو تھا جیسے سپیس سے عشق کرنے والے کسی شاعر کی رومانی نظم ہو جیسے کوئی اپنے دیش کے آسمان سے عشق کرنے لگا ہو اور دوسرا بات ہے میں مینسٹری آف ڈیفرنس میں مسائل پینل کا تیار ہونا نارائنن اور میں ہم دونوں اس پینل کے ممبر تھے اس وقت تک بھوش کی آنے والی ایسل وی سیٹیلائٹ لانچ وحیکل کا نھاک نکشہ بھی تیار ہو چکا تھا پروفیسر ساربائی اپنے دیری نہ خواب کو تعبیر دینے کے لیے کچھ اور ساتھی ہم کا جنو کر چکے تھے میں خود کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے اس پروژیک کا لیڈر چڑھا گیا اس پر پروفیسر ساربائی نے مجھے ایک اور سمیداری بھی سوپی کہ لانچ کی چوتھی سٹیج میں ہی ڈیزائن کروں یہ معمول تھا میرا عالت تھی کہ ہر مسائل پینل کی میٹنگ کے بعد میں جا کر پروفیسر ساربائی کو پوری تفصیل پوری ریپورٹ دیتا تھا جیسے پورا پلاسٹک کے روز سے بنا ہوا ہے یہاں تو ہم نے ایک یہ یو جی ایس بنایا تھا ایک ہم نے جیسے بلڈنگ کا بلوکس نہیں ہوتا ہے بلوکس کا سٹریکچر ہوتا ہے جیسے یہ جو سیٹ ہے جیسے ہم پرنٹر میں پرنٹنگ میں نہیں بنایا ایسے آپ نے کوئی ایک دیجائن بنا لیا سپوز گروہ آپ کا فیس ہی ہے ٹھیک ہے یا آپ نے ہاتھ اس طرح سے رکھ آپ چاہ رہے ہو سیم ایسے پورا کا پورا اپنا فنگر بنے تو آپ نے سکین کر کے اس کو کمانڈ دے دیا ٹھیک ہے کمانڈ دینے کے بعد کیا ہوگا کہ exactly آپ اس کو اس میں رول فٹ کر دیں گے اور پرنٹر سے کمپیوٹر سے اس کو ایڈ کر لیں گے ٹھیک ہے کمانڈ جیسے پرنٹر میں ہوتی ہے سیم اسی طریقے سے کام کرے گا یہ جو اس کا رول بنا ہوا ہے اس کے اوپر آپ کو یہ کمانڈ والا جو پارٹ ہے نا اس کو رکھنا پڑتا ہے اندر کی طرف ہے اس میں بنا ہوا جو گورنمنٹ کے بہت بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں ان میں کیا کیا جاتا ہے پورا سٹریکچر بنایا جاتا ہے پیڑ کیسے ہوں گے بیلڈنگ کا کلر کیسا ہوگا پورا کمپلیٹ کرنے کے بعد میں وہ اس میں پورا کا پورا سٹریکچر بنا کے پورا بلوک شب جاتا ہے بیلڈنگ کیسے بنے گی اس کی کھڑکیاں کیسے ہوں گی وہ پورا دیکھتا ہے اس کے بعد میں آپ کو اس میں اس طرح سے سکروں کو لگانا ہے numbering ہے اس میں پھر اس کے بعد میں دوسرا جو پارٹ ہوگا اس کا اسیمبل کرنے والا سپوز کرو اس کو آپ اس طرح اسیمبل کر رہو ہو گیا پھر آپ کو اس طرح دوسرے کلر پورٹنگ کو اس سے کیا ہوگا یہ فکس ہو گیا سمجھ گئے اب اس کو بنانے کا طریقہ ہے یہ کیلنڈر ہے بنانے کی کیٹیگری ہے کہ آپ کو یہ ڈیوائس کام میں آئیں ٹھیک ہے color coding میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایسا ھوک چیئے پورا پروجیکٹ بن جائے گا اس سے ایک دو تین چار پانچ پروجیکٹ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا ایک kit ہے دوسرا kit ہے وہ دوسرے والے پارٹ کا ہے جو کی آپ نے یہ والی بیٹری دیکھئے اس کا دیکھو یہ اسیمبلنگ کر کے پارٹ بنا رکھا ہے اس سے جے سی پی بنا سکتے ہو یہ اس طرح کا پارٹ بھی بنا سکتے ہو یہ بھی اور یہ بھی ٹھیک ہے یہ اس کے 1 2 3 4 یہ پورے آئٹمز دکھا رکھیں بنانے کا طریقہ یہ ہے ٹھیک ہے نا اس کے اوپر آپ آگے کیا انویشن کر سکتے ہو کس طریقے سے اس ریال لائف کو آسان بنانے کے لیے ان ٹوپکس کو صحیح طریقے سے سمجھ اس کے آگے اس پہ کام کر سکتے ہو اس کو دھان میں رکھتے ہوئے کچھ کچھ ٹوپکس اور ان چیزوں کو یہاں پہ لے کے آنے کی کوشش کی جاری ہے ایک اس میں پارٹ یہ رکھا گیا ہے دو گھنٹے کا ایکسپوزر آپ کو دیا جائے آدے گھنٹے کے اندر ایک موٹیویشنل مووی جو سائنٹسٹ کے اوپر مووی دکھائی جائے اسے یہ فتہ لگتا ہے ہمارے سائنٹسٹ نے اپنے جیون بھر اپنی جندگی کو پورا لگا کے باقی لوگوں کے جندگی کو آسان بنانے کے لیے باقی جندگی کو آسان بنانے کے لیے انہوں نے اپنا پورا جیون لگا دیا اور ہمارے لیے انہوں نے کیا ایسا کر کیا جس کی وجہ سے آج وہ امر ہے مرنے کے باوجود بھی اگر کسی کا نام ہماری جبان پہ ہو تو وہ امر آدمی کہلاتا ہے ڈکٹر ایب جی عبدالکلام ہوں یا پھر باقی اور بھی سائنٹسٹ جس کا بھی نام اٹھا لیں تو انہوں نے کچھ نہ کچھ کام کیا ہے اسی لیے وہ آج بھی ہمارے بیچ میں امر ہیں انہوں نے کیا چیز کس طریقے سے سٹیگل کر کے یہاں تک کونچے کیا چیز بنائی اگر اس چیز کو آپ کو دکھایا جاتا ہے تو اس سے پریڑنا ملتی ہے اور ہمیں اس کے ترہیس بننے کا ایک سپنا اپنے اندر جاگرت ہوتا ہے ایک راستہ ہمارے سامنے کھلتا ہے تو یہ مووی دکھانے کے پیچھے یہ ایک ریجن ہے جیسے آج فرسٹ بیچ گوکل جی اور گوکل جی کی ٹیم نے آج کی شروعات کری تو میں یہ کموں گا سبی سے میرا یہ آگرہ ہے کہ آپ جتنا زیادہ اس چیز کا خائدہ اٹھا سکتے ہیں جتنی زیادہ بار ویجٹ کر سکتے ہیں ہمیشہ آپ کو نیا روپ دیکھنے کو ملے گا نئی چیز سیکھنے کو ملے گی آپ اپنے دوستوں کو اپنے بھائی بینوں کو بھی یہاں پہ بیجیں اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں سہر کے بچے پاس کے کسی سائنس میوجیم میں چلے جائیں گے کچھ سیکھنے کے لئے ٹرینر اور ٹیٹر کے پاس چلے جائیں گے لیکن یہاں پہ وہ چیز نہیں ہے ان ریسورسز کو جوڑ کے آپ کے لئے یہاں پہ تیار کرنا اس میں خرچہ بھی لگتا ہے سمیہ بھی لگتا ہے اور آپ کے لئے ان چیزوں کو سچار روپ سے چلانے کے لئے مینٹیننس کے لئے بھی بہت سارے چیزیں کرنے پڑتی ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ گوکل جی کی ٹیم نے یہ جو کام کیا ہے وہ قابل تحریف ہے اور آپ سب لوگوں کو اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہئے اس ہمارے آس پاس کے علاقے میں بانسور میں آپ ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پڑھائی کا بہت اچھا ماہول ہے تو اس ٹیمپرامینٹ کو مینٹین کرنے کے لئے بچوں کے اندر سائنٹیفک جو فیر ہے مائتمیٹکس کا سائنس کا فیر ہے اس کو بھگانے کے لئے اس سینٹر کی شروعات کی گئی ہے اس سینٹر میں بہار سے بہت سارے لوگوں کا بھی یوگدان ہوگا بہار سے سائنٹسٹ یہاں پہ آکے آپ سے مورت روپ میں بات بھی کریں گے اور آپ لوگوں کو ان چیزوں کو سکھائیں گے بھی تو میرا یہی سبھی سے آگرہ ہوگا کہ اس سویدہ کا زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھائیں اور اپنے بھائی بہنوں کو بھی یہاں پہ بیجیں اور آپ کے پرامر سے یوہ جاگردی سنسٹھان نے نوچار کرتے ہوئے اور بانسور میں اس سائنس ریسرچ اور ٹیکنولوجی کے اس ملے جلے پراروپ کو آرمب کیا ہے اور آج ہمیں خوشی ہے گووین جی کی ٹیم جو کی ٹیکنولوجی سے جڑی ہوئی ہے اور بھارت میں الگ لگتا ہے کہ پلیٹ فارمز کو لوگوں تک پہنچانے کا کام کر رہے ہیں اور ہم بات کریں اگر یوہ جاگردی سنسٹھان کے LMS کی اور پورے ERP solution کی تو سر آپ کی ٹیم نے پورا ڈیڈیکیشن سے اس پورے کام کو پورا کیا ہے تو میں گووین جی کو آمنتریت کروں گا کہ آج آپ بھی سر ہمیں اور ہمارے بچوں کو موٹیویٹ کریں کہ اس دسا میں ہم کس طرح سے ان بچوں کو آگے بڑھا پائیں سب سے پہلی جنوت ہے کہ آپ خود سے پوچھیں آپ کیا بننا چاہتے ہیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ بول رہے ہیں کہ میں ٹیکنومجی کرنا چاہتے ہیں مامی جی میں جیسے میں خود کی بات کرتا ہوں مجھے پروگرامی بہت پسند ہے اور آج سے نہیں ہے جب سے میں چھوٹا تھا تب سے پسند ہے تو مجھے پتا تھا کہ مجھے ایک دل پروگرامر بننا ہے جب میں چھوٹا تھا تب میرے پاس اتنی سوویستیت بیوستہ نہیں تھی جیسے آپ لوگ کے پاس ہیں آپ لوگ پوری کمپیوٹر لائب ہے آپ لوگ پڑھنے کے لئے انسٹیٹیوشنز ہیں گوکل جی نے اتنا اچھا آپ کے لئے انوارومنٹ کریٹ کیا ہوا ہے یہ سارا ہے آپ کے پاس ہمارے پاس کچھ نہیں تھا میں بھی بہت یہاں سے کاریباً 600 کلومٹر دور گاؤں میں سے آیا ہوں بہت 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 ریموٹ ایڈیا ہے تو وہاں سے پھر آگے کیونکہ مجھے کمپیوٹر میں ہی کچھ کرنا تھا تو آگے آگے میں نے کمپیوٹر کی پڑھائی کری بہت سٹرگل کیا اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہنچے ہیں تو دل میں کیا تھا دماغ میں ایک جنون تھا جنون یہ تھا کہ مجھے یہی کام کرنا ہے اس کے لئے کوئی دوسرا کام کرنا ہی نہیں ہے تو آپ کو پہلے سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ آپ کو بننا کیا ہے اور آپ کو کرنا کیا ہے جیسے فارک گام پر یہ آپ کا ڈرون ہے آپ اب یہ ڈرون کیسے چلتا ہے یہ ڈرون کیسے چلتا ہے کوئی بتائیں گا آپ نے سے کیسے چلتا ہے ڈرون اس کے پیچھے کیا سائنس ہے بہت چھوٹا سائنس ہے ہم کو چھٹی ساتھوئی آٹھوئی پڑھائے جاتا تھا اور وہی چیز عبدالکلام جی نے بھی وہی چیز بولی ہے جو انہوں نے ابھی آپ نے آپ نے ان کی موویز جو دیکھیں وہ ہمارے لئے بہت بڑی پریڑنا ہے بہت بڑی انسپریشن ہے ہمارے لئے ہمارے لئے ایسے عبدالکلام کے علاوہ بھی بہت سارے پریڑنا شروع ہوتے ہیں آپ اگر بات کریں گے لیکن انہوں نے کیسے سوچا کہ میں مسائل بناوں گا اگر آپ بچپن میں آپ نے کبھی جہاں کاغج کا جہاں سارے لوگ بچپن میں ہم نے تو اڑایا تو کیسے اڑتا ہے وہ ہوا میں اس کے پیچھے کی کیا سائنس ہے کبھی آپ نے یہ چیز سوچی ہے پوچھا آپ نے آپ سے کہ یہ بننا چاہتا ہوں لیکن یہ بننے کے لئے پہلے یہ کرنا پڑے گا وہ بہت ضروری ہے آپ کی زندگی میں اگر آپ وہ سمجھ گئے تو پھر آپ کا راستہ کوئی نہیں رکھ سکتا ہے پھر آپ نے اپنی انسپریشن کو ایک ہوا میں ایک اڑھنے کے لئے جیسے جہاد کو اڑھتا ہے جہاد ویسے ہی آپ نے دے دیا اس کو اس کا اڑھنے کا یا جہاد کو اڑھنے کا ایرو ڈائنیمکس کا ایک کونسپٹ ہے وہ کیا کرتا ہے ہوا کو اپنے نیچے لے کے آتا اور ہوا میں اڑھتا رہتا ہے تو اس سے کیا آتا ہے ہوا کو چیرتے ہوئے جاتا ہے لیکن اپنے نیچے ویٹیوم بناتے جاتا ہے جس سے اس کو فلائٹ ملتی اوپر اڑھنے کے لئے یہی یہ یہ بھی کرتا ہے اس کے جو یہ پنک ہیں جو یہاں پر لگے ہوئے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ اس کو لفٹ کرتے ہیں ہوا میں ایسے کرتے ہیں اور یہ ہی اس کا کام ہے اس کے علاوہ اس میں کوئی سائنس نہیں ہے تو یہ ہی آپ لوگ کو سمجھ رہا ہے پہلے اگر آپ کو پروگرامر بننا ہے تو اس کے بیسکس کیا ہیں کیا چیز ایسا کروں گا کہ میرے کو ایک پروگرامنگ کرنی کو میرے کو ایک سافٹر بنانا بنا سکوں میں یا مجھے مشین بنانے کیا کریں یہ لیگو آپ کے لئے کس لئے رکھے ہیں یہ لیگو آپ کے کونسپٹ کلیر کرتے ہیں صرف کونسپٹ کلیر کرتے ہیں آپ کو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ مجھے بننا کیا ہے اور گوکول جی نے آپ کو بہت اچھا پریٹ فون دیا ہے یہاں پر یہ سب کرنے کے لئے تو میں اسی کے ساتھ اپنی باتیں ختم کروں گا لیکن میں آپ سے صرف ایتنا بولوں گا آپ پہلے سوائم سے پوچھئے کیا آپ کرنا کیا چاہتے ہیں اور اسی دشان آگے اکرسر رہی ہے گھنے بات گوکول ڈرون تو شاید اس ٹیم پر میں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا تقریب آنسے دو جار دس میں دو جار دس گیارہ میں اور یہ ایسے موقے لیکن آپ کو بیٹھے ہو ایک چھت کے نیجے اتنا اچھا پروائی سے ساری سبھدھائیں ہیں اتنا بڑا مانیٹر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے انٹرنیٹ کی سبھدھائیں ہیں تو میں جب پیچھے جا کے دیکھتا ہوں تو ساید وہ ٹائم میں ہمیں یہ ساری کیے نہیں ملی بٹ جب کالیج میں آئے میں نے اپنا پوس ریوشن کمپلیٹ کیا ایم سیے کیا میں نے اس کے بعد میں کمپنی میں گیا پھر مجھے ریلائز ہوا کہ جیسے گوبن سن نے کہا کہ میرا کوئی پیشن نہیں تھا میں جب اس فیلڈ میں گیا پھر میں نے اپنا پیشن جنریٹ کیا کہ شاید میں یہ کر سکتا ہوں کبھی میں گورنمنٹ کی تحیادی کرنے میں لگا پھر ایک دو جار چودہ پندرہ کے بعد پھر میں نے اپنے آپ کو ایک فیلڈ میں ڈالا اور تب سے لے اور آج 378 سال ہو گئے ہیں تو کوڈنگ سے لے اور ہر چیز مینجمنٹ سے لے ساری چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی ایک اچھا پلیٹ فارم یہاں بے ملا ہے کہ آپ ایک جھت کے نیچے بیٹھ کے ایک پروپر گائیڈنس میں ایک پروپر وے میں آگے بڑھ رہے ہیں تو اس سے اچھا آپ کے لئے موقع موقع کبھی ہو نہیں سکتا اور شاید گوکل سار گوئی پلیٹ فارم آپ کو بروائیڈ کر رہے ہیں تو اس موقع کو جتنا بھی زیادہ سے زیادہ بھنا سکو اتنا آپ اس کو use کرو اور اس میں بلکل لگے رہو اور ایک ٹائم کے بعد آپ کو اس کا ریزلٹ بھی آپ کو دیکھنے چلے ملے گا ایسا نہیں کہ آپ آج سیکھ رہو تو آپ کو آج ہی سب کچھ آنے لگے گا اس چیز کو ٹائم دو چار مہینے کے بعد آپ کو خود اس کا ریزلٹ دکھے گا تو پھر آپ کو یہ فیل ہوگا کہ میں جس داریکشن میں جا رہا ہوں کو داریکشن سہی ہے تو میرا باس آپ سے یہی کہنا ہے کہ جس فیل میں لگے ہو اس فیل میں آپ لگے رہو ٹنے ترمان بن سے میں بہت بچپن سے ہی تو میرا سب سے پہلا سب سے آپ کو سب سے پہلا ایک یہی اگزامپل دوں گا کہ آپ کبھی بھی کوششن کرنا مجھ چھوڑیے سامنے کوئی چیز رکھی ہوئی ہے تو اسے کوششن پجے کیوں ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے بیلڈنگ بلوکس کے بارے میں جانئے ہیں اور اگزامپل آپ ماتمیٹکس کر رہے ہو آپ پوری اس بیلڈنگ کو دیکھیں سارا مات سے بھرا ہوئے ہیں آپ کے پیچھے سارے سکوئرز بنے ہوئے ہیں ٹرائنگلز بنے ہوئے ہیں ٹرائنگلز بنے ہوئے ہیں سارے بیلڈنگ بلوکس جو ہیں وہ مات کا حصہ ہیں بیسیکلی مات ہی پوری دنیا کا یونیورس کو چلاتا جو ہے وہ مات ہے تو آپ کبھی جندگی میں مات سے ڈڑیے مت مات کو ویزولائز کرنا سیکھیں اگر تینٹ یا الانٹ میں ہوگے تو آپ ماترکس کلکولیشن کے بارے میں پڑھ رہا ہوگے تو آپ کو ماترکس بنا کے کلکولیشن کروایا جاتا ہوگا آپ کو سوہنی آتا ہوگا جندگی میں اس کا یوز کہاں پہ تو آپ جب پروگرامنگ لائن میں جاؤ گے تو آپ کو یہ رہتا ہے کہ آپ کو اگلے سات دن دینا رہتا ہے ساتے دن چھٹے دن کیسا ویدہ ریپورٹ رہے گا تو ماترکس کلکولیشن اس میں یوز کیا جاتا ہے سنڈے منڈے ٹیوزے وینڈے اور ڈیک لکھے جاتی ہے پھر کلکولیٹ کیا جاتا ہے اس کے حساب سے آگے کا فورکاست کیا جاتا ہے تو میں ایک اگزامپل دے رہا ہوں تو آپ کبھی بھی جو بھی آپ تھیرم پڑھ رہے ہو اس کو آپ اپنے سرچ کرنا سٹارٹ کریں سب کے پاس موائل ہوگا سب لوگ سوشل میڈیا بند کر دو سوشل میڈیا کوئی ضرورت ہی ہے ابھی آپ کا فیوچر بیلڈنگ کرنے کا ابھی ٹائم ہے آپ کوسٹن سرچ کرنا سٹارٹ کرو اگر کوئی بولتا ہے کہ اس کے پاس انفرمیشن نہیں مل رہی ہے تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے اس سمیں سب کچھ فری ہے ہر ایک چیز آپ کو انٹرنیٹ پر مل جائے گی آپ کو کوسٹن کرنا آنا چاہیے جو ابھی چیز آپ تھیرم پڑھ رہے ہو اس کو آپ اگزامپل میں سرچ کرو کمات کا کوئی تھیرم پڑھ رہے ہو آپ یوٹیوب پہ سرچ کرو آپ کو ویزوال فارم میں دکھائے گا تو اس کو آپ کو اور اچھے سرن مائے گا باقی گوکل جی یہاں پہ سب کچھ سکھا ہی رہے ہیں تو جب آپ چیزوں کو پریکٹیکل ہی سیکھتے ہو تو آپ کو جندگی بھر یاد رکھے گا رٹنا بلکل بان کر دو سمجھنا چالو کر دو فیوچر اپنے آپ بدل جائے گا اور کوئی بھی فیلڈ میں بہتا ہوں ہر ایک فیلڈ میں آپ کا فیوچر ہے لیکن اگر سائنس اور میتھ آپ کو آتا ہے تو ایک ہاتھ اوپر دیتا اور سفل بنایا اور آپ سے بہت ساری چیزیں ہم نے بھی سیکھی جو آپ نے جگیا سا والے جو پارٹ کو اتنے سرل اور سہس طریقے سے آپ نے بتایا بہت بہت دھنیواز